ماتمی جلوس برامت ہوئے علمدار روڈ سے آج کوئٹا میں دو جگہوں سے جلوس برامت ہوا ہے ہزارہ ٹاؤن کے اپنے تقریباً بائیس دستے وہاں کے اپنے ہی علاقے میں انہوں نے جلوس نکالا ہے اور یہاں شہر کے جتنے بھی ماتمی دستے ہیں یہاں پر بائیس سنجمنوں پر ماتمی جلوس ہے یہ آج جو کہ چوک شہدہ سے برامت ہوا ہے اور مغرب سے پہلے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سارے ماتمی دستے اپنے علقوں تک پہن جائے جہاں تک سیکورٹی کا تعلق ہے لا انفورسمنٹ فورسز کی انتظامیہ کی جانب سے پولیس ایفسی پاک آرمی کی جو ڈپلائیمنٹ ہے اور آج اس جلوس کی دونوں جلوسوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی ہیل ٹاپس پر بھی جو ہے ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم سے حکومت نے وعدہ کیا تھا سیکورٹی فورسز نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ آن گرانڈ جو ہے سیکورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اور رہی بات اندرونی بلوچستان کے جہاں جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے جو ماتمی جلوس برامت ہوتے تھے الحمدللہ وہاں سے ہمیں خاترخواہ یعنی اطلاعات محصول ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی جلوس پر کوئی رکاوٹ کسی نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی وہاں پر بھی الحمدللہ جو ہے ماتمی جلوس برامت ہوئی ہے جو شام تک وہ بھی اختتام پذیر ہوں گی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آج اس جلوس میں پولیس ایف سی کے ساتھ ہمارے رضاکار ہمارے سکاؤٹس ہمارے جہاں جہاں پر لیڈیس سکاؤٹس کی ضرورت ہے وہاں پر بھی ہمارے بچیاں تائینات ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور رہی آپ لوگوں کی جو شرکت ہے اس کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پہ روایت اس روایت کو برخرار رکھتے ہوئے آج اس جلوس میں برپوت شرکت کی اور امید کرتے ہیں کہ شام تک آپ لوگ ہمارے ساتھ اس جلوس میں رہیں گے مختلف ہیونٹ سے وہاں پہ مجالس بھی ہوگے بیشت زینب ہزارہ قبرستان میں وہاں تک آپ لوگوں ہمارے ساتھ رہیے اور یہی ہے کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہے تو معاملہ صحیح ہے لیکن کراچی میں ہمیں کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر جو ہے آزاداروں کو جہاں سے جلوس برامت ہوتی ہے وہاں پر حکومت حسین کی جانب سے توڑے بہت مسائل ہے لیکن میں گزارش کرتا ہوں صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان سے آرمی چیف پاکستان سے کہ یہ ازائے امام حسین علیہ السلام ہے یہاں پر کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے یہاں پر کوئی روڈ بلاک نہیں ہوتی ہے یہ نواسہ رسول کو پرسہ دینے کے لیے بی بی فاطمت السلام علیہ علیہہ کو پرسہ دینے کے لیے ان کے لال کے پرسہ دینے کے لیے لوگ روڈوں پر نکل آیا ہے یہ سارے حسینی ہیں یہ سارے محب وطن ہیں یہ پاکستان دوست لوگ ہیں جو آج روڈوں پر نکل کر سینہ کوبی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہے وقت کے یزید کو کہ ہر وقت حسین کا فکر زندہ ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گی اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم ہراول دستے کا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب بھی خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی بری وقت آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے ازاداران حسین یہ ازاداران مظلوم کربلا کہ جتنے بھی ازادار ہیں یہ آپ کو صفحہ اول میں آپ ان کو پائیں گے اور ہم لوگ جو ہیں کشمیر کے معاملے پر بھی پوری ملت نے برپور آواز اٹھائی اس سال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اشرہ محرم میں دوسرے اشرے میں بلکہ یہ خمسہ مجالیس میں بھی ہم نے ہر مساجد امام بارگاہ سے مودی کو واضح پیغام دیا کہ جی آپ چاہے جو بھی سوچیں جو بھی کریں لیکن یہاں کے لوگ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کے اس جدوجہد حریت میں ان کے ساتھ برپور کڑے ہیں انشاءاللہ کڑے رہیں گے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی تشریفہ ہو رہی تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حضرت امام حسین علیہ السلام کے چیلم کے سلسلے میں جو ایک جلوس یہاں نکل رہا ہے ایک ہزارہ ٹاؤن میں نکل رہا ہے اور دونوں کو ملانے والی جو سڑک ہے سپینی روڈ ہم نے یہ تینوں جگوں کی سیکیورٹی بھی کی ہے اس کے علاوہ شہر میں بھی سیکیورٹی کی ہے چرچس کے اوپر بھی سیکیورٹی آج سنڈے ہے وہ بھی سیکیورٹی کی ہے تو ہماری کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری ساڑھے چار ہزار کے قریب تو سیکیورٹی محرم کے چیلم کے جلوسوں اور راستوں اور اس سے متعلق ہے اور چرچس اور شہر کی ملاکہ کوئی ساڑھے چھے ہزار کے قریب ٹوٹل سیکیورٹی شہر میں لگائی ہوئی ہے ہم نے یہ پروگرام جو ترتیب دیا ہے وہ پولیس ایف سی اور لیویز اور ڈسٹرک ایڈنسیشن اور ساروں نے اور ایل ای بلوچس انشیہ کانفرنس ان سے اور علماء سے سب سے مل کر ترتیب دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے اسی دونوں جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتے ہوئے مغرب سے پہلے یہ خیر خریس انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی دینے کی رووف ٹاپ بھی لگی ہوئی ہے ڈیپ لگنگ بھی کی ہوئی ہے اور جو مزید فورس کی ویل فیر کے لیے جو کرنے کے کام تھے کھانا اور ان کی جو فیڈنگ وہ بھی سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں اور ہم مل کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے انشاءاللہ شام کو یہ دونوں جلوز سے اختتام پذیر ہو جائیں گے